رب العالمین وصلاة وصلاة ونبیاء والمرسلی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد 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 ابل قاسم محمد مولانا ابل قاسم محمد مولانا ابل قاسم محمد لوگ ایسے ہیں جو انسانوں میں ہیں اور انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں بہرحال جو بھی وسوسہ ڈال لے اس سے پناہ مانگو اور اپنے رب کی پناہ مانگو اپنے رب دی پناہ مانگو پاہمیں انسانہ بھی چھوے پاہمیں جنہ چھوے جدا شیطان انسانہ چھوے اوزرا بندیاں نو کٹ پتا ہے انسان ہو کے نہیں پتا سنوہ دا ہی پتا ہے جنہ چجڑا ہے شیطان جدوں کے سے گلوں پیڑا کم ہوندہ ہے وہ اندہ شیطان کرا گیا ہے میرے کوئی شیطان کرا گیا ہے میرے کوئی شیطان کرا گیا بس ایک کراہ انسان میں جاندہ ہے یاد بندے وہ لیال کر دینے بچے لو جنہیں تھی پائی جاؤ انو رین اندیو اکمت اور دست دیاں آدم علیہ السلام تو لائکے کہ ان تک جنہیں بندیاں نو خراب کیتا ہے شیطان ہی کیتا ہے بولو جی یا را شیطان یا نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان نہیں کیتا ہے میں آج توانو بندیاں جو جیلا شیطان ہے نا او دست نہ چاہتا ہے بندیاں میں شیطان کو بندیاں جو بھی آنے او اڈا خطرناک ہے کہ پوری دنیا شیطان کڑوں پناہ منگ دیئے جب تُس ہی حیران ہو گئے کہ شیطان او دے کڑوں پناہ منگ میں فیر ارز کر دینا ساری دنیا شیطان کڑوں پناہ منگ دی اور او ایسا ہے تُس ہی حیران ہو گئے پی شیطان او دے کڑوں پناہ منگ دا ہے او دے واسطے میں سورہ مبارکہ کاف دیئے قائط مجیدہ پڑ دینا خالق کائنات ارشاد فرمان دے کالا کرینہو دن حشر کا ہوگا اور شیطان اس دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا وہ جلی شیطان گل کرنی ہے اتھو میں قرآن پہ خڑ کرنی ہے اس اللہ ناڑے حیران ہو جو کہ تُس ہی سنکے ہو سکتا کہیاں بچیاں نے نوجوانہ نے آج پہلی بار یہ سننا ہوئے شیطان کی آکھے گا بروز حشر خالق فرمان دا کالا کرینہو سورہ مبارکہ کافہ جی چھبیسوں پر اللہ پاک فرمان دا کالا کرینہو ربنا تو وہ کہے گا یعنی شیطان اپنے ہم نشینوں کے متعلق کہے گا اللہ ساری دنیا آنکھے گی کہیں سانو شیطان گمراہ کیتا ہے سانو شیطان گمراہ کیتا ہے سانو شیطان گمراہ کیتا ہے کالا کرینہو کہا ہم نشین اس کے نے یعنی شیطان نے ربنا اے ہمارے رب مَا اَتْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي زَلَالِمْ بَعِيد آج اگرہ بندانا انہو میں گمراہ نہیں کیتا اے میرے اون تو پہلے گمراہ ہو گیا مولا جی تو انہوں جزائے خیر دے تو ساں پڑھا قریب تو انہوں سمات فرمایا کہ سارا جہان شیطان تے الزام دے رہے کہ سانو شیطان گمراہ کیتا ہے سانو شیطان گمراہ کیتا ہے یعنی فیرون کہہ سکتا ہے کہ میں رب نہیں سامنا چاہتا شیطان میرے پر بڑھ گیا نمرود کہہ سکتا میں انہوں نے گمراہ کیتا ہے دنیا تھے جنہیں اس قسم دینے اور سارے پہن دینے کہ سانو شیطان گمراہ کیتا ہے اور شیطان انکار نہیں کرے گا کہ میں کسانو گمراہ نہیں کیتا اس پہلے دن اجازت لئی سی اللہ کو کہ میں انہوں توں مولت دے میں تیرے بندیاں گمراہ کرنے گا کیوں جنہاں شیطان نے پہلے دن مولت لئی تو انہوں پتا ہے سارے پہلے جنہاں شیطانی کام ہوتا ہے کہ سارے کو شیطان کرواندہ ہے کہتا ہے کوئی شک نہیں تو سارے او دو دو دشمنے ہیں جنہاں سارے اب بے دیا جب منگنی میں نہیں سی ہوئی کیا لو وہ یارہ شیطان جنہاں شیطان بڑھے ہیں حضرت آدم لی وجہ تو بڑھے ہیں نا حضرت آدم نو سجدہ نہیں نا کیتا اس حق کیا میں دی اولاد نو گمراہ کرنگا یہ دی اولاد نو جی دی وجہ تو میں بے عزت میں یعنی اسی اولاد آدم نا سانوی گمراہ کرنا چاہتا ہے نا میں منگنی آلی گلتان کی تیئے پہ نکاہ تو پہلے منگنی اندھیئے منگنی تو مراد میں منصوب اندھا پیا ہے بچی تا ہے بچے تا نکاہ ہوئے گا ہوئے گا اجا نکاہ نہیں ہویا اندھا میرا خیال ہے کہ حیصلہ بعد منگنی تا کے ساتھ دینا ہوئی اگر میں جو اٹری پہ پڑھنا نکاہ تو پہلے جو دو میاں بیوی منصوب کر دیتا جان دینے کہ بند گئے میاں بیوی اجا نکاہ نہیں ہویا اندھا نسبت ہوئی اندھی حضرت حوا دی حضرت آدم نا اجا نسبت نہیں سی ہوئی جنہوں اے لانتی ہوئے حضرت آدم علیہ السلام دی حضرت حوا نا کوئی نسبت قائم نہیں سی نہ کسے حوا دا وجود سی نہ کسے نو خیال سی حضرت آدم نو اللہ نے بنایا فرمایا انہوں سجدہ کر دے جنہوں سجدہ تو انکار کی تا اللہ نے فرما تیرے تھے لانت ہے اوہ ساکا چنگا اے دی اولاد نو میں گمراہ کرنگا اجے منگنی نہیں ہوئی اجے نکاہ نہیں ہویا اولاد تے گالتے اگے میں نو اے شیطان نو کون دس گئے اے دی اولاد بھی ہوئے گی باہت شکریہ یار اجے دے گال نہیں کوئی بھی نا اجے دے سدہ سدہ حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ نہیں کر رہا تے جنہوں اللہ فرمایا پہ نکل جا تو راندہ درگاہ ہیں اس لانتی ہیں انتو بعد پہلی گا لکھیتی ہے اوہ ساکا میں نو مولد دےوئے نا کدی تو میں نو مولد دےوئے ہیں کی کرنے ہی تیرے بندے گمراہ کرنے ہیں اے تُس یہ دی شیطان دی شیطان نہیں ویکھو تے دل بد نہیں ویکھو بہت بڑی بات ہے اس بندے دی جنہا کہ ہے زیمیدار نو آکھے تو اڑکوڑ ماجس ہے تو آکھے کی کرنے ہیں تو آکھے میں تو آڑی کنک ساڑ لیں وہ تیرے تے لانتو ہے ماجس ہی ساڑے گھوڑے بھی آمگنا ہے تے کنک بھی ساڑی ساڑ لیں اللہ نو پیان دے مولد بھی توں دے تے بندے بھی میں تیرے ہی گمراہ کرنے اللہ فرمایا ہون میں تے نو مولد نانا دیا تے میں علی نہیں میں تے نو مولد ضرور دے آنگا جیڑا میں تے نو مولد دے رہا نا چونکہ میں علی ہیں علی اس کمال نوان دے نے جو طاقت رکھ کے دشمن کو گھلا چھوڑ لیں جیڑا طاقت باوجود دشمن نو مولد دے رہے اے صفت ہے علی دی فرمایا میرے نرینویا ناما چونکہ شکریہ ایک میرا نام علی بھی ہون میں علی یہاں اس وقت تے نو مولد دے رہے ہیں ریلی یقمی گھن میں آدل بھی تے آنا ہون تے نو کھلا چھڑنا تھے تیرے مدے مقابل حادی نہ بنا ماں اے میرے عدل دی توہین ہے اگر تینوں مولد نہ دندہ تے میرے علی ہون دی توہین سی اگر تینوں کھلا چھڑنا تھے مومنہ باستے ہدایت نہ بندوں سے بست نہ کرنا تے میرے عادل ہون دی توہین ہے جتھو تک توں جا سکے گا او تھو 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 تک میرا حادی پہنچے گا جتھو تک توں پہنچے گا او تھو تک میری ہدایت پہنچے گی اے نم مسلمان دی اکل تو میں حیران ہاں او جرا گمراہی دا نمائندہ ہے او دے گیب تے یقین کر گا تیرا ہدایت ہاں نمائندہ ہے کمان یاں جیڑا کمراہی دا نمائندہ ہے او دے گیب تے بندے یقین کر گا تیرا ہدایت ہاں نمائندہ ہے او دے مطلق پوچھتے نہیں وہ کتھے ہوئے جدہو گنیاں لے ٹرالی تو چھو گنیاں کھیچی گا جتیاں کھانے ہیں او دےو انہاں میرے کل شدان کھلا ہے شیطان کھدا ہایا گھنا شیطانوں تو کتھے ہوں دے شابہ شتر ایک جمن تھے شیطان دی گئے 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 تیرہ ایمان مہدی دی گئے 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 مولا دوانو جزائے خیرہ تا بہت شکریہ جناب میں ایک معصم خیر ہوں آدم تو لے کے ہوں تک جنہ بندے گمراہ ہوئے نہیں وہ شیطان کی تیرہیں آوے کھو جی آکھ ایسا بندہ جی اللہ فرمائے سی من الجنتی بن ناس وہ شیطان کو جنہ چونے کچھ انسان نہ ہی چونے وہ جنہ چونے شیطان ہے نا وہ بیاند ہے ربنا اے ہمارے رب مَا أَرْتْ غَيْتُهُ وَلَكِنْ کَانَ فِي زَلَالِنْ بَعِیدْ یہ جو ہے نا اسے میں نے گمراہ نہیں کیا سارے جہاندی میں ذمہ داری لئینا آئی دی میں ذمہ داری نہیں لئینا بِزْلَالِنْ بَعِیدْ اے میرے یاوندیا نو چروکڑا ہو گیا اے میرے یاوندیا نو چروکڑا کمرہ ہو گیا سی ہن میرا دل کر دے کہ اس آیت تو بعد کم از کم توڑے سامنے باباں گے دہول کہندہ میں مجاز آن کہ سارے جہان کرو شیطان پناہ منگ دے اور بندہ کیسا ہو گئے گا بیسے جی دکھلو شیطان پناہ منگ دے کیا بات ہے میں کٹ کے توڑے سامنے خرار دے نہیں اے ایمان وارے نو بری گرنے صاحبانے ایمان بیٹھے رو یہ دہ مطلب ہے انسان نو بڑا شیطان جن نو نے نشان انسان شیطان تو پا رہے وہ سارے جہان نو اس گمرہ کیتے وہ سگئے انہوں میں نے جھگیتا اے میرے یاوندیا نو ہو گیا یہ دہ مطلب ہے جی دی شیطان بھی سمہ داری قبول نہ کرے وہ کیسا شیطان بہت شکریہ اے متعلق میں ہون آیت مجیدہ پڑھنا دوسرا عیسہ پڑھنا یہ تو آیت شروع ہوں دی اللہ فرما دا اللہ فرما دا تم دونوں ہر کافر کو اور ہر آناد رکھنے والے کو جہان نو میں پھینک دو تم دونوں پھینک دو کوئی دو ہیں جو جہان نو میں پھینک لے والے ہیں کیا بات ہے سر اٹھاؤ میں کوئی دو ہے میں شیطان پھر دے لگتا انسانہ بڑا شیطان اللہ فرما دا تم دونوں پھینک دو ہر آناد رکھنے والوں کو بھی اور ہر کفر کرنے والوں کے دو لفظ رہی کافروں کو بھی پھینک دو آناد رکھنے والوں کو بھی پھینک دو کافر وہ ہوتا ہے جو اسلام کا منکر ہو اناد رکھنے والا وہ ہوتا ہے جو مسلمان بھی ہو جائے اناد نہ چھوڑی کیا بات ہے مولا بھئی قضاء جزائے خیر دیں کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن اندر کا اناد نہیں جاتا وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ان مسلمانوں نے ہمارا دادا بھی مار دیا ہمارا پردادا بھی مار دیا ہمارا مامو بھی مار دیا ہمارے رہتے دادوں کو بھی مار دیا وہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن اناد اندر سے نہیں جاتا اللہ فرما دا تم دونوں پھینک دو کوئی دو ہیں جو جہنم میں پھینکیں گے اچھا سٹن آرے جڑے نے وہ بھی دو نے تے ڈگن آرے بھی دو نے جنہ جہنم میں ہی ڈگنے ہونا یہ دو قسمانے ایک کافر نے دوسرے اناد رکھنوارے نے ان مترجمہ اندخیت کافر اور دشمن کافر بھی جہنم میں پھینک دے ہو تک دشمنہ نومی جہنم میں ہی سٹ دے ہو کنے ہو سٹن آرے جیت دو انہاں اگے میں صفتہ بات ہی پڑھنی یعنی چوکو میرے موضوع بات چاہے گا میں اس بندے میں سلام پیش کرنا روحانی سلام جس اس آیت تی تشریح امام حسین علیہ السلام کو نے پوچھی میں سمجھ رہا ہوں کہ چنگا انتخاب کیتا ہے اس بندے نے کہ اس آیت ترجمہ تی تشریح کدے کنوں پوچھا ہوں اور میرا دعویں کہ جن جدے کڑوں نے پوچھی ہے اللہ دی کائنات ایسا کاری او بھی نہیں جدے اتھے قرآن نازل ہوئے مصطفیٰ دے قلب اتھر دے قرآن نازل ہوئے لیکن قرآن دی دنیا ویچ کائنات تے صرف میرا مولا حسین ہے جس کٹے سارنا اس قرآن دیتا ہے صدقے جاؤں ایسا کاری کائنات تے نہیں ملے گا کاری نظر آتا ہے حقیقت میں میرے عزیزو حضرت امام حسین علیہ السلام کو بندے آکے پوچھا کہ مولا اے تے فرمو اے دو نے جنا جہنم میں سوٹنا ہے امام نے فرمایا دو نے اے کٹے ہی نہیں کے وکھرے وکھرے فرمایا وکھرے وکھرے کافر اور نے دشمن اور نے اناد رکھن والے اور نے اے کٹے ہی نہیں کے کافر کون نے تے اناد رکھن والے کون نے اے پہلیاں کافرانوں جہنم میں سوٹناڑا کون ہے تے دشمنہوں جہنم میں سوٹناڑا کون ہے اے میرے کو جناب تفسیر نورسا کلائن ہے حضرت امام حسین ہے تفسیر دا نا نورسا کلائن ہے دسن والے دا اسم گرامی حضرت امام حسین ہے میرے مولا حسین نے جڑی گل کی تھی میں قرآن تحت رکھ کے تفسیر دا حوالہ دے کے کر رہے ہیں میرے مولا نے فرمایا کافروں سے مراد میرے نانا کی نبوت کے دشمن ہیں اور دشمنوں سے مراد میرے بابا کی بنایت کے دشمن ہیں صدقہ جانبہ مولا بھئی توانو جزائی ہے دونی دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدر 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 میرے حیدر مولا بھئی توانو جزائی خیر رکھا میں دوبارہ کہہ رہے ہاں کسے بندے نے شک نہیں ہونا چاہیتا ہے میں تفسیر دا نہ دستا ہے مولا حسین نے سلام فرما دے اس آیت میں جڑے کافر نے وہ میرے نانا دی نبوت دے دشمن نے اس آیت میں جڑے اناد رکھن والے دشمن نے وہ میرے بابے دی ولایت دے دشمن نے اس آیت میں جڑے اناد رکھن والے دو فرمایا اللہ میرے نانا کو کہے گا اپنے دشمنوں کو تو پھیند دے میرے بابا کو کہے گا اپنے دشمنوں کو تو پھیند لا الہ الا اللہ کہے گا صدق جامعہ لا الہ الا اللہ کہے گا اے محمد الرسول اللہ تو نبوت کے منگروں کو پھیند رہے ہیں اوانی سینی ونی اللہ سے کہے گا تو بلایت دشمنوں کو پھیند لوجنا بے علیو لب گیا ہو کافے شیطان کہے نا جدہ کلو شیطان بھی پناہ منگی اوکے نا اللہ فرما دا اس میں یہ صفت ہے کیا منائن لن خیری وہ لوگوں کو خیر سے منہ کرتا ہے وہ لوگوں کو اللہ جی شیطان جدہ کلو پناہ منگی ہے نا وہ دی پہلی صفت ہے کہ وہ لوگوں کو خیر سے منہ کرتا ہے موتہ دن وہ حد سے نکل جانے والا ہے مریبن وہ شاک کرنے والا ہے صفتان ترہنے ہیں آج اقتبیس کرنے ہیں آج یہ نہیں ہوئی مجلس ہوئے گی یہ مشکل نہ کنٹیج مکے گی جدہ ایس ویلے ٹھارا منٹو ہوئی چکے ہیں وہ منائن لن خیری جو خیر سے لوگوں کو رکھیں جو لوگوں کو خیر سے رکھیں جو لوگوں کو خیر سے رکھیں پیسر آباد آلے ہو آج خیر کے توجہ کرنی ہے ایک کوئی شیعہ جیدہ نا خیر خیر دا مینا بہتر خیر دا مینا بہتر جے گسر کی اٹھے آوے تے وہ میری تعیید کریں اصلاة و خیر من النوم آج راہ جارہ بارہ مجھے ارداد میں نہیں کرنا اصلاة و خیر من النوم نماز نیند سے لوگ جیتوانو گئی پتہ ہے بہتر اجڑی بچی خیر آیا نا اصلاة و خیر من النوم اس خیر دا مینا بہتر اصلاة منا نماز خیر بہتر ہے من النوم نیند سے من منہ سے نوم منہ نیند نماز نیند سے بہتر ہے ادھا مطلب شیطان داوی او ابا لگ دا ہے جیڑا کسے نو خیر تو منہ کریں مولا بہتوانو جزائے خیر آتا جیڑا کسے نو بہتر تو منہ کریں بہتر شہدی تلاش واسطہ پوری دنیا سرگردانے من نو جیڑا بہتر کوٹ لگ گئے میں ہوں لگے جیڑا توانو بہتر لگے تو ہاں پائے تو ہاں دی خیر ہوئے کئی باری سانو بہتر شہد نظر ہوں دی اسی قیمت نہیں دے سکتے پھر کام تر لے لینے ایتھا دی ہے جو نو بہتر ہے ایتھا دی ہے جو نو بہتر ہے ایتھا دی ہے جو نو بہتر ہے اوہ یارا کڑی دو لکھ دی بھی ہوں دی ہے ٹائی لکھ دی بھی ہوں سارے آئینہ نے دی پائی ایتھا مطلب پہ بہتر ہے ویسے لیکن لب دی نہیں لب دی اس بس نہیں کہ تفیق نہیں انتے کہا ٹماتر بھی بہتر ہی ہے جیڑی صورت ہو گئی ہے عزیز آنے کے رہے میں قدر بہتر ہوں دنے بہتر بہتر جیڑی نہ ہوگی اور کام تر ہوں دی اے ساٹھی نظر جیڑو کام کر دی ہے اسی ساری ریڑی توش ہڑنے ہیں سارے کنوں بکھرے بکھرے کر کے بہتر ہی کر دے انہیں ہیں بیمار ہیں میں ہونا نہیں اسی جامنو لینے ہوں تھے بچوں موٹے موٹے بہتر بہتر پھول پھول کے پھول پھول کے اللہ دیوں بندیوں اے جامنو بہتر پھولنا گیا ساری ریڈی پھول سکتے ہو امام بہتر پھولے اللہ دیوں بندیوں کو حادی بھی بہتر ہنی نئے حادی ہوں تھے جو بہتر لب رہنا چاہیئے اللہ جی بہتر دی تلاش ہے جو بندے بارون ملک گہنے بہتر دی تلاش ہے جو بندے ترکی یا لی نیر جو بگہنے بہتر دی تلاش ہے جو بندے بہتر بہتر اگر پاکستان جو کو بہتر ڈاکٹر ہوں تھا تنواز شریف صاحب کی لین جانا سی اور یارہ بہتر بات سے گہنے ہیں تجہ سرداری صاحب انہوں کو نہ آئی تھے بہتر لگا تہی نشان نہ ہوئی گئے ٹھیک ہے نا جی میرے عزیز دوستوں یہ بہتر دی تلاش ہے جو بندے بڑے سرگردان ہیں بہتر سکول بہتر کر بیٹی واستر رشتہ بہتر کر بیٹے واستر رشتہ کوئی بہتر کر کوئی بہتر او خدا دا نا جو میں کنی باری بہتر آ کھانتے پتا لگے گا خیر کے نوانے آئے ہائے کنیاں مثال آرز کرنا خدا دی قسم بہتر دا مانا خیر ہے تے خیر دا مانا بہتر ہے اصلاة و خیرم من النوم دا مطلب ہے کہ نماز نید تو بہتر ہے یار جو میں نماز دا ٹائم ہوئے اس میں سونہ بہتر ہے یا نید ہے نماز بہتر ہے آٹھ نو بندے کوئے میں بہتر ہوں یارہ مرزی نہ پڑے آجے بہتر تھے پھر نماز لیے نا اور نماز دا ٹائم ہوئے تے کی شکرش ہے بہتر ہے نماز اصلاة و خیرم من النوم دا مطلب ہے نماز نید سے بہتر ہے تے میں تے قرآن سامنے رکھے پہ آنا یار جو بہتر لب جائے ویسے ترے بہتر گالتا تھا جڑا بندیاں دی نظر چھو بہتر ہوئے ہو رہے جڑا اللہ دی نظر چھو بہتر ہوئے ہو رہے ہیں صدق جامعہ مولا کو ہم جزائے خیر کا فرما کیونکہ جنہوں بہتر 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 ہے ظاہرن بہتر ہے اللہ جنہوں بہتر 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 ہے اندروں بھی بہتر ہے اللہ ظاہر تو بھی نظر ہے اللہ دی باطن تو بھی نظر ہے جنہوں اسی بہتر آنے ہاں اسی پانچ سال پہلا آنے ہاں بہتر ہے بہتر ہے سال نہیں پورا لنگ دہتے ہیں اندروں نے ایک ہی نکلے آئے ہیں ایک ہی نکلے آئے ہیں ہاں دو آنے ہیں اٹھوں گے مارکے بہتر تلاش کرنا لے ہو دو بندیاں تو میں ہر آنے ہاں پہ انہوں نے اندر کیلی لبرٹری ہے جنہیں خربوزہ سنگھ کے اندر ہاں ٹھیک ہے ہوتا میں انہوں صابر نہیں لگا جنہیں دھونگا مارکہ ہوتا صابر نہیں لگا ہوتا کوئی آواز دائی ہو نہے دھونگا مارکہ بھی آواز ہے دیکھیں میں دیئے وہ تو بھی پتہ لگتا ہے اگر دھونگا دھونگا ٹھیک ہے بڑا بہتر ہے وہ بندہ جاں دھونگا مارکہ دھونگا چیک کر لیا تو سنگ کے خربوزہ چیک کر لیں بہت اچھی کر لیں بہتر لفظ بھر دیں بہتر اللہ فرمان دا ہے شیطان کسے بڑا شیطان ہے وہ جو کسی کو بہتر سے منع کرے انہوں قرآن جو کہاں میں نے کعبے نیچان کعبے دی کنڈی نو آتھ پانا الحمدللہ نماز پڑھنا مان نہیں کر دا روزے رکھنا رکھ کے روزے مرسا پڑھنا مان نہیں کر دا مان صرف اہلِ بہت دی محبت مان صرف علی علیہ السلام دی بہت دی بارگاچ نماز کے میں دی قبول ہے روزہ کبول ہے ساڑھا کام ہے روزہ بھی رکھنا نماز بھی پڑھنا حاج بھی کہا رہا ہے چودہ ماسومہ دا دووے آتھ قرآن تے رکھا بہتر دی تلاش چی بندے بیرونے ملک جان دنے بہتر دی تلاش چی بندے پیرا فقیرا کو جان دنے بہتر دی تلاش چی بندے وابی ہوگا نے بہتر دی تلاش چی بندے مراقبے کر دینے قرآن تساڑ جاتنی یہ دو اگر نیا کوئی نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وری اللہ ٹھیک اے قرآن تے میرے دووے اتنی کسے صحابی دی مخالفت میں چھی اسا حضرت علی نو بلا فصل نہیں منیا سانو محمد تو بعد علی تو بہتر لے بہتر اللہ جائیں رہے کوئی نہیں نامنج کو صحابی غلے شکریت علی حق علی حق اللہ ہ diyorum اللو جی دو تین بہتر قرآن چوت پڑی میں سبحانہ صدقہ جامعہ ای بھی اس گال دیتا ہی دے ایڈا کلندر دونا نالا لائے نا جڑاؤنا کہنا سکے کوئے شیر یزدانم او دا مطلب بیئے یہ کہ علی تو بہتر کوئی مورا کم جزائے پیل دے پیغمبر اسلام نے پورا دین اپنے تو بات جی دے حوالے کیتا ہے اسے بہتر دا نا علی بن عبیدان ان میں قریب آگیا جناب بہتر دے بہتر دے خیر دے خیر دا منا بہتر آڈے بندے انہوں نے کیا آلے وہ اندہ خیر ہے اوہ ڈا کی مطلب ہے میں بہتر آمیں تو سیصنا ہوں تو اڈا کی آلے وہ اندہ آڈے ہارو بھی خیر ایڈا مطلب ہے بہتر بھی بہتری ہے اوہ در بھی بہتری ہے میں تو ان میں قرآن جو دسم لگا لوگ کہاں رب بناء آتے نا فی الدنیا حسنتا ہوں مفیل آخر آتے حسنتا مکنہ عذاب بننا اللہ ساری دنیا میں بہتر کر دے ساڑھی آخرت بھی بہتر کر دیں دنیا بھی حسین کر دیں آخرت بھی حسین کر دیں آخرت میں دسانگا کہ دنیا کے میں بہتر ہونی ہیں کہ آخرت کے میں بہتر ہونی ہیں ترہیم سالہ قرآن چوارز کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انسلناہو فی لیلت القدر اور میں بکھ رہا ہے کہ میری یہ سنگر کم کم چھبی ملت دی میند تو بات جدو میں لفظ خیر موچ ہوا کھانگا کیا رہا بندہ ہے جو اللہ تقریل پہ سنگا ہے جدو نفظ خیر اکھانگا سارا مقصد بیان ہو جائے گا ہے بہتر مہربانی کرنے جب قرآن چوار دو تین مقام تو پڑھنے لگا انہا انسلناہو فی لیلت القدر اللہ فرمان دائے ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا اللہ خود سوال کر دیں وما ادراکا ما لیلت القدر اور تمہیں کیا ادراک ہو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے بہت کے جاما تمہیں کیا خبر ہو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے تمہیں کیا ادراک ہو کہ وہ قدر والی رات کیا آ رہے آجے فوکس کرنا آ رہے آجے اللہ فرمان دائے لیلت القدری خیر مننف شہر خیر مننف شہر یہ ایک رات ہزار مہینوں کے برابر نہیں ہزار مہینوں کے برابر نہیں ہزار مہینوں سے بیتر ہے بیتر رات ہے کہ ہزار مہینے آتے ہیں دنہ تو ہمیں ایک رات بہتر ہے ہزار مہینے دیا رات تھا تو ہمیں ایک رات بہتر ایک موری نے پوچھے کیوں بہتر رات ہے یہ تو چند دو چند دنے تارے نیلے رنگ دے اندے چند سبز رنگ دا ہندہ ہے انہاں کے نہیں دوسری راتہ جیسے ہی رات جیسی ہوتی تو خیرن کیوں آتا ہے یہ دوسری راتوں جیسی نہیں لیلت القدری خیرن من الف شہر یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے میں کہے کیوں بہتر ہے انہاں اس رات میں قرآن اترا اس رات میں قرآن اترا میں کیا جیسے رات میں قرآن اترا جب اس رات سے کوئی رات نہیں ملتی تو جیسے ذات میں قرآن اترا صدقہ جہاں صدقہ جہاں اس ذات جیسی کوئی ذات کیسے بھی بھی نہیں یہ دہا مطلب ہے وہ رات بھی بہتر اور محمد کی ذات بھی سال اٹھاو جی بہتر ہون میں آیا اس محلج کی نام لگا غلام محمد آباد غلام محمد آباد اچھ میں کھڑا اے میرے آؤں دے انہوں غلام محمد آباد ہے سی کہ میرے آیاں بڑھیں میں غلام محمد آباد بھی چاہاں یہ دہ مطلب ہے میرے آؤں تو پیلا شہر فیصل آباد بھی ہے سی ہے سی دہ میں بچ چاہاں تے غلام محمد آباد بھی ہے سی دہ میں بچ چاہاں یہ دہ مطلب ہے جیڑی شہر دے بچ کچھ آؤں دی ہے وہ پیلا آؤں دی ہے تے مجھاں اللہ دے ہو بندے ہو جیڑی شاہ دے پیچھ کچھ آئندہ یہ پہلا اب ایکو نا اے سوئے لے اے انگو اٹھیے میرے ہاتھ دے اس ویچ نو اردو جو میں آن دنے تیہ نو اگریزی جو ان آن دنے تیہ نو اربی جو فی آن دنے فی فی دا منا اندر اس میں لیلت القدری خیرم من الف شہر ایک رات ہزار مینے تو بہتر ہے نا اللہ فرمالا انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو اس قدر والی رات کے اندر نازل کیا قدر والی رات کے اندر نازل کیا اچھا تو انہوں پتا ہوئے ہیں نبی دا ملاد پہلا ہویا کہ قرآن پہلا نازل ہویا سوچ کے دا حالوار آمد آرام نا آرام ملاد نبی پہلے ہویا یا قرآن پہلے نازل ہویا ملاد نبی پہلا ہے پہلا ہو اللہ نے تھانکا لیا ہے جتھے قرآن ہویا ہے پہلے رسول اللہ تھی ساتھ مقدس آئی ہے نا سرکار تشریف لے آئے نے سرکار تھا قلبِ اتھار آیا ہے اللہ فرمالا نازل لبہی روح الامین وعلی قلبی کا ہم نے قرآن کو ترے قلب پر نازل کی یہ دا مطلب ہے قلبِ رسول پہلے آیا ہے تو ادھے اتھے قرآن نازل ہویا ہے نا مید پہلا موجود سی تو ادھے اتھے میں قرآن رکھیا ہے نا یہ ستھا ہونے اثر راکھی دیتا ہے کسے بندے نوں میں آنکھیں نہیں پتا کرے ہے کہ کپڑا پاک ہے کہ نہیں شاہبہ شاہبہ اور بھی تیرے جمن تھے بندے نوں اگے ہی پتا جی جتھے قرآن رکھنا ہوئے ہیں پہلے کپڑا بھی پاک چاہید ہے تو میز بھی پاک چاہید ہے تے نوں پتے جتھے قرآن رکھنا تھا کیسا ہونا چاہید ہے اللہ نوں نہیں پتا جسے گودھے جسے محمد رکھنا ہوئے اللہ جان دے قرآن کے سکر میں مجھ رکھنا ہے کہ اللہ جان دے کہ سرات میں جسے قرآن اتارنا ہے یہ دا مطلب ہے جسے کل فوٹو بھی بندی ممی یہاں کھا بندہ دی توجہو ہے جی کیوں یہ جی فوٹو بنوائی دی جی اور تسی موڑنا بیٹھ یہاں نہ بنوالو میں دا کہہ دا موڑ کھلا آجائے فوٹو دا کیوں دا جی کھلا جی آجائے آجائے چل میں کہ چلے پہلے پس اللہ نے قرآن میں کتھیں اتارے ہیں قدر والی رات ویچے قدر والی رات ویچے یہ بھی تصور بڑا اچھا ہے کہ قدر والی رات ویچ قرآن اترے ہے قدر والی قرآن دی بجا تو ہوگئی بھئی قرآن دی بجا تو ہوگئی ہوئے بہت اچھی گئے لیکن اللہ فرمان رہا ہے ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا یہ دا مطلب ہے قدر والی رات پہلے تھی یا رہا قدر والی رات پہلے موجود تھی اللہ اس رات ویچے ہوتا رہے ہیں عام رات اچھا نہیں ہوتا رہے ہیں قدر والی رات ویچے ہوتا رہے ہیں قدی کلیا بھائی کے سوچی رہاں یہ قرآن اترن تو پہلے قدر والی رات کے ویچے بڑھی میں مر گیا انہوں بھی پتا نہیں سی پہ قرآن اترن تو پہلے رات لیلت القدر کے میں بڑھی اوہ تے شکر الحمدللہ جنا پہلے بندہ دست ہے اوہ اس امام حسین صلی اللہ علیہ السلام کو نے پوچھے اسی الحمدللہ تے شکر الحمدللہ کے دوسرا جن میں اوہ جعفر صادق علیہ السلام کو نے پوچھے ترجمہ سید امداد حسین قازمی صاحب در ترجمہ بہا اللہ تفسیر صافی اوہ فرماد نے معصوم سے کسی نے پوچھا اللہ نے قرآن کو کس رات میں اتارا فرما لیلت القدر میں فرمایا قرآن اترنے سے پہلے یلات تھی فرمایا تھی قرآن بعد میں اترا یہ قدر والی پہلے کیسے بن گئی فرمایا کوئی نہیں جانتا جب کچھ نہ تھا اللہ نے راتیں پیدا کی یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ نے پوری کائنات میں ہماری بنایا دو راجعہ تفسیر صافی سید اللہ حسین قانقی مبنی ملک نورا تکیر نورا رسال ملک نورا جس رات میں خیر لگی ہے اس رات جیسی اور رات کوئی نہیں کیونکہ بہتر رات ہے ان کو جا خیر قرآن چپڑ لگا سورہ مبارکہ اللہ فرمتا مجھے قسم ہے چڑھتے ہو دن کی مجھے قسم ہے ڈھلتی ہوئی رات کی اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا رب تجھے نہ کبھی تنہا چھوڑتا ہے اور نہ تجھے کبھی ناراض ہونے دیتا ہے جینا بندہ ایک دے پاڑے چاہ آباسیاں لوے ایدہ مطلبی ہو دے لجو ملی پیاؤ اس وقت دے کہ پاڑا لگا ہوئے تو بندہ نیند نہیں ہونے دیتا مطلبے کہتے موسم ٹھیک ہے یعنی تو اڈے بینڈ نار الحمدللہ انتظام اچھا ہے برنہ بندہ نو جمعی آ نہیں سکتے ہونے دیتا ہے جینا بندہ نیند آئی ہوئے تجھے دے پاڑے پچھ انتظام ہی اچھا ہے ایدہ مطلبے جس بندہ آباسی لئی ہے اس مندد سے آئے کہ انتظام اچھا ہے ایدہ مطلب نہیں ہوتا بھی شاٹ دے تو بسانو نیند آئیے تجھا وہ صرف دس ہے انتظام بہت اچھا ہے یعنی گرمی ہے اس سردی وچ بھی سانو نیند پہ ہونے دی پڑی جاتے وزہا اللہ فرمو دا مجھے قسم ہے چڑھتے ہوئے دن اوہ میرا موضوع یاد چلو اے بچے کا کارڈی میرے بھائی یہ موضوع ہے اے خیر یوں ذرا یاد رکھو دو چاہ دا سمنٹے خیر خیر یا خیر فگر نہ کھو خیر لوجہ نا بہت وزہا قسم ہے دن کی واللیل ازہ سجا رات کی قسم جب وہ ڈھاپ لے ہر چیز کو وما ما بدعا کا رب بکا وما کلا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اللہ فرماتا ہے تیرے رب تجھے کبھی تلہا نہیں چھوڑتا نہ تجھے کبھی نراز ہونے دیتا ہے اچھا جی اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے یتیم دنیا میں بھیجا باپ نہیں تھا میرے پیغمبر تو والدہ والدہ فوت ہو گئی چھ سال بار دو سال بار دادہ فوت ہو گیا اٹھ سال تے بچے اندھو روٹی دی بھی لوڑے کپڑ دی بھی لوڑے ریش دی بھی لوڑے بھر جہان دی بھی لوڑے سارے معاملات دی لوڑے اللہ فرماتا ہے میرا سونا اے میں موت بھی دینا تے حیات بھی دینا تیرے والدوں تیرے دنیا دے انتو پہلا لے گیا تے وہ بھی میں ہاں جس تیری والدہ چھان سالہ ایک فوت کی تھی وہ بھی میں ہاں دو سال بعد تیرا دادہ تے بڑا شفیق دادہ انہوں ہی لے گیا تے وہ میں ہاں فکر تُو فیر بھی نہیں کر کیا بات ہے بیسرہ بات کیوں ہے اللہ فرماتا ہے میرا سونا میں پہ آنا ما ودعا کا تیرے رب نے کبھی تجھے کبھی اکیلہ نہیں چھوڑا وما کلا اور نہ کبھی تجھے نراض ہونے دیا ہے تیرا کی خیال ہے میں تیرے دادے انہوں لے گیا والد انہوں لے گیا کہ پھر تیرے والدہ انہوں لے گیا تو میں تیرے انہوں کہ اللہ چھان دیتا ہے بلکل بھی ایسا نہیں جی حکم کرو اللہ فرماتا ہے وَلَا آخیرہ تُو میں بے نہ کرے ہم اعلان کرتے ہیں کہ پہلے انتظام سے دوسرا انتظام بہتر ہو صدقے جام بھائی سبحان بھائی مورت انہوں جزائی خیر دے مور راضی ہویا صدقے جام صدقے جام اللہ اللہ بابا جی راضی ہیں راضی ہیں ہی جی سنے آجے آجے تو میں آئیت دا ترجمہ بھی پورا نہیں کی تھا انہوں نے تشریح کر دیتا یہ پہ گھر کے دی پہ کر دے مجلس پر اندہ سواد ہی ہوتے ہوئے کہ بندہ آئیت پڑے تو مجمع پاؤں جائے کی دی گھرن پہ کر آج حمد اندہ شاید بہت سوریہ انہوں نے فرمایا عمران دی ساتھ سلوات کیوں اللہ فرما دے حبیب ہم نے تجھے یتیم کیا ہے ولل آخرہ آخر میں نے آخر بعد وانا آخرت بات چیوں دی ایک پہلہ اللہ فرما دے ولل آخرہ تو خیر لکا من الاولا ایک تیری پہلی حالت تھی پہلی خیر بہتر ہوگی دوسری اگر میں نے تجھے بے آثرا کیا ہے تو اس لیے نہیں کیا کہ تجھے بے آثرا چھوڑ دوں میں تو بہتر کا داروں کے لارے گئے اے سبی کے جاؤں اے پہلے انتظام سے دوسرا انتظام بہتر ہوگا رکھ ہم اور نبی قرآن تے ہتھ نبی دی والدہ دادہ تے بابا فوت ہو جانتو بعد جڑا انتظام محمد وات اللہ کیتا ہے وہ انتظام کی اس انتظام دا نام ہے ابو تعالی اور جو خیر سے بنا کرے وہی شیطان ہے دا نام ابو تعالی حسنین دے دادے دا نام ابو تعالی زینبو کلسون دے دادا جاندا نام ابو تعالی جننے تو عرف تو انو اگے یادنے آج میرا دل کرتا ہے قرآن سیرت رکھ دسان حضرات ضروری اعلان سنیے جو اللہ کی نظر میں بہتر ہو بہتر ہو اس لیول کا نعرہ چاہیے جس لیول کی بات ہے نعرہ تقدیر نعرہ رسالہ نلکہ نعرہ حیدری حسینیہ یزیدیہ جس رات نار خیر لگ جائے اس رات جیسی رات کوئی نہیں جس گود نار خیر لگ جائے اس گود جیسی گود کوئی نہیں جس انتظام نار خیر لگ جائے اس انتظام جیسا انتظام کوئی نہیں اے جناب علی اے حضرت رسول اللہ دا گسل کفنت جنازہ کنے پڑے اسے حضرت رسول خدا دا گسل بھی حضرت علی علی علیہ السلام نے دیتا ہے کفن بھی حضرت علی علیہ السلام نے پہنائے اور جنازہ بھی حضرت علی علیہ السلام نے سب تو پہلے پڑے در بنو حاشم نے جنازہ پڑے طبقات ابن ساتھ اچوی اے ہی موجود ہے تبریب اچوی اے ہی موجود ہے میرے کوڑے میں نو وارس ایپ دے نمبر دے دیو میں تو انو اکس پہی دے نہ ہونا کتابہ ساری ہیں دے اہل سنت قتب دا پہلی گلتے آج کل روڑائے پہ آئے پہ نبی پانک دا جنازہ ہوئے آئی اللہ دے بندے آپ پڑنا دے مرضی ناری اے دن آنا آئے ہوئے آئی کسے دا جنازہ دے نہیں بھی جان ہوں گا اور کسے دا جنازہ دے جان ہوں گا کسے دا جنازہ دے جان ہوں گا نہیں ہوں گا دا بندہ آکے ہوئے آئی نہیں اے ٹھیک نہیں اے گلتہ سے مسواق کرنا نبی دی سنت ہے اس وقت سے کہ نبی کیتی ہے کرولی کرنا نبی دی سنت ہے سرکار نے کولی کیتی ہے نہ کہ جو پانی پانا وہ دوچ نبی دی سنت ہے اے نبی کیتے ہیں مون دے تے کپڑا رکھنا کارا نبی دی سنت ہے نبی رکھے ہیں یہ دا مطلب ہے جو جو نبی کیتے ہیں وہ سنت بڑھیں ہیں تے جنازہ ہی نہ ہوئے ہوں تے سنت کے دی اے جنازہ کی دے لوگ ہیں کے بڑھے گئے اللہ دیا بندیا میں ارز کر رہا جنازہ دا طریقہ ہو رہا ہو سکتا جنازہ دے وہ ہے نا مثلا جڑی دعا سی بچیاں واسطے پڑھنے ہیں اور بالگاں واسطے نہیں پڑھنے ہیں انہوں سے سمجھ لو پھر جنازہ دے بچ دعا چھ فرق ہے مثلا جدو اسی یعنی اللہ ہم مغفر لحاظ المیتے او دن سمجھو بندے دا میتے آئے بندہ تھوڑا جا پڑھے علی خیہ ہوئے تے جنازہ نو جاندہ رڑ جائے تے مسافر ہوئے تے انہوں پتا نہ ہوئے کہ بی بی دا یا بندے دے تے انہوں مگر کھلوتا ہوئے سہی جدو مولویان دے نا اللہ ہم مغفر لحاظ المیتے انہوں سمجھو دیئے کہ مردے تے جا کہ اللہ ہم مغفر لحاظ ہند میتے انہوں سمجھو دیئے عورتے یہ دا مطلب ہے مرد دا جنازہ پڑھن دا ہور طریقہ ہے عورت دے جنازے دے ویچے دعا دا طریقہ ہو رہے ہیں کیونکہ اتھے مذکر دا سیگا لگنا ہے تے اتھے مونس دا سیگا لگنا ہے تے جدو بچے دا جنازہ پڑھنے ہیں جنہیں ہونتا گناہ ہی نہیں کیتا دو چھوٹا بچے ہیں اتھے دعا ہو رہے یہ دا مطلب ہے جنازہ ہوئے ہیں دعا دا طریقہ بدلے ہیں جنازہ مرد دا بھی ہے لیکن طریقہ دا ہو رہے جنازہ عورت دا طریقہ ہو رہے جدے مطلب گناہ ہی کوئی نہیں کیتا ایڈا بار گود دا فوت ہو گیا دو مہینے تھا بندہ کھلو کہا کہ اللہ ہم آگفر لے حاضر اللہ ہم بخش اللہ علیہ وسلم کیتا اس کی اے اللہ دے بندے ہاں معصوم تے ایڈا کو تیرہ وی ہوئے نا تیرہ وی او دے جنازہ دا طریقہ بدل جندہ تے جنازہ ساریاں معصومہ دا پہ ہو رہے ہیں سب کے جاناں مولا بھائی والو چندہ آئے ہیں میں بیانا جڑا انہیں معصومہ دا باپ ہوئے نبی پاک دیرز میں گن کر رہے ہیں جڑا ساری آل دا باپ ہے میرا نبی ہے او دے جنازہ دا طریقہ بدلے جنازہ ہوئے ہیں نبی پاک دا جنازہ سب تو پہلے بنو آشم نے پڑے اس تو بعد بنو آشم نے اعلان کر دیتا حضرت تیلی نے اہل سنت قدب دا میں حوالہ دے رہے ہیں کہ اہل سنت قدب جلکھے ہیں کہ حضرت تیلی نے فرمایا اے جڑا دنیا تو سامنے توڑے رخصت ہو گیا ہے اس زندگی ظاہری بچ بھی ساڑا امام سی تے ہن میں یہی ساڑا امام ہے لہٰذا امامت دیلوڑ کوئی نہیں بندے آن دے جاؤ تے اے دے تے درود پڑھ دے جاؤ تے اے ہی حضرت جنازہ دا طریقہ ہے سوڑ لی جگر اے ہی حضرت جنازہ دا طریقہ ہے ہن نبی پاک دے کھلو کیوں جمعہ کے رجر آکھے اللہم مغفر لحاظ المیتے اللہ ایسا میتنو بکشل ہے پہنہ جڑی میت ہی نہیں وَلَا تَقُولُوا اُنِ مَنْ يُبْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمْوَاد وَلَا نَحْجَاؤُونَ وَلَا كِلَّا تَشْوَرُونَ وَجَرَا نبی دے آکھے لگ کے مر جائوں زندہ ہونے نبی مردہ کیسے ہو جائے نبی دے آکھے لگ کے جان دین والینو اللہ شہید آدھا تے شہید زندہ ہوں ہن نبی پاک دے جنازے تا طریقہ ہیں کہ بندیاں آنے ہیں درود پڑھنے ہیں تے جانے ہیں اے نبی دا جنازہ ہے نبی واسطے دعاوان ہی کری دیا جناز شفیع اور مذنبین ہوئے جنازہ کنو ہوں دے فیصلہ باہت ہے جنازہ کنو ہوں دے اور دعا کدے واسطے اور مجد واسطے دعا کرنے کی انہوں بخش لے نبی انہوں بخشوان کے لئے جنازہ ہوں دا پہ انہوں انہوں بخش لے تے جناز سارے جان دا آپ شفیع اور مذنبین ہیں جنہوں وارث مقام محمود نے انہوں بخشتی دعا تمہیں نہیں ہوں دی انہوں دے واسطے ہی کوئی گا لے اللہم سنے على محمدین درود پڑھ دے جاؤ تے سمجھو نبی دا تُسی جنازہ پڑھ رہے ہو اے ہی طریقہ بنے ہیں لوگ آوندے رہنے بچے بھی آئے نے عورتہ بھی آئے نے مرد بھی آئے نے ضعیب بھی آئے نے اور گسل بھی حضرت علیہ السلام دیتا ہے کفن بھی مولا علیہ السلام نے پہ آئے تے کبر چیز مولا علیہ نے اتارے حضرت عباس سان انہوں بیٹا قسم حضرت عبداللہ لکھے بقیدہ بڑتے موجود نے تھوڑے ہی سان لکھے پڑے موجود نے میں لکھ کے رکھے رہے ہیں اگر ضرورت پویت ہے اس ورے بریف کیس بھی ممکن ہے کہ میں گھر قدرتی لے کے رکھے ہیں جنیاں دے ناس آ رہے ہیں حجر گسل چی میں موجود سان کفل چی میں موجود سان اور دفل چی میں موجود سان ان وہاں دے تجہیز و تکفین تجہیز و تکفین اگر جنے بندے جنازے تھے آون نہیں نہ ہویا آون انہوں کے سب کچھ ہے نا فلانا جنازے تھے نہیں سی آیا وہ اللہ دیا بندے کو ٹلہ مارش رہے ہیں انہاں نبیدہ جنازہ ہوندہ ہی نہیں نبید دفن ہوئے نہیں کی نہیں کی گا لوئی اور روزہ کتھ ہے بنیا نبیدہ آمدینہ دفن ہوئے نہیں دفن ہوئے نہیں ہوئے نہیں نہیں ہوئے ہوئے نہیں ہوئے نہیں ہوئے نہیں ہوئے نہیں اچھا پھر جے دفن ہوئے نہیں تے پھر گسل بھی ہوئے گسل ہوئے تے پھر کفن بھی ہوئے تے پھر جنازہ بھی ہوئے اللہ دے آمدنہ اگر کچھ بندیاں تھا اون نہیں ہویا کہ وہ بڑے اہم کام میں جو مسروب سینڈ اگر اتھے نہ ہون دے تو ساری امت دا بیڑا گرک ہو جائنا سی خلافت دے معاملات جنہیں یعنے ہویا تے گا بندیاں دا اون نہیں ملے اون نہیں رہا تے گلی ہی نے اون کیا جو تسی غور کرو گے نا تسی حران ہو گے کہ اون بندیاں دا بھی یعنے ہویا جنہ دا بہت ضروری تھی یعنی اون بندیاں دا بھی یعنے ہویا جنہ دا ہونا بہت ضروری سی تو آج بندہ آپ سے تو جند ہے کہ وہ بندے جاننا دے ناڑے بندے تیڑے قریبی رشتہ دار انہوں نے بھی اون نہیں ہویا اگو فرما دے نہیں اللہ دے ہو بندے ہو وہ ضروری کم پہ کر دے سان اس ویلے جیڑے حالات سان اگو فرما دے نہیں کہ دراصل پورا مدینہ انہوں نے لکھا جنازہ نہیں ہویا انہوں نے لکھا ہوئے ہیں انہوں نے اون نہیں ہویا کیوں تک گال بڑی خوبصورت لکھی نہیں وہ فرما دے نہیں پورا مدینہ منافقوں سے بھرا ہوا تھا پورا مدینہ منافقوں سے بھرا ہوا تھا میں بھی کوئی عرض کرانکہ نہ کروں مدینہ میں حضرات مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ تھے ایک آل محمد تھے ایک صحابہ محمد تھے اب قرآن ہاتھ پہ رکھ کے بتاؤ یہ منافق کے نمے تھے پورا مدینہ منافقوں سے بھرا ہوا تھا اس وقت انتہائی ضروری تھا کہ خلافت کا فیصلہ کیا جائے لہٰذا اہم لوگ بھی جنازے میں شامل نہیں ہو سکے خلافت معاملات پہ نہ بیٹھ دے سان ٹھیک ہے اصل کیا کے کام پہ جاتا نہیں لو کیا اندھے کیجئے نہیں لو کیا اندھے کام پہ جائے انجھے بھی کیسی مسگین مجبور ہیں چونکہ اسی اس واستے ہیں نے آنا چاہیتا سی آنا چاہیتا سی نہیں بھی آئے تو مرضی ہونا دی انجھے ایک گلت سا جڑا جڑا نبی تھے جنازے جنہیں سی نہ آیا حضرت علی کی سہتے ہیں جنازے تھے نہیں میں نے اکھو نا جی میں بڑے اچھے طریقے نل پتا سا اگر نہیں آنوں یا کی سہتا تو کوئی کہا نہیں آنوں تھا وہ جڑا سیاں نے نا اوہ کیوں نہیں تا جہیزو تکفیر اچھ اوہ کیوں نہیں سی اوہ ساڑے تو مجبوری ہے ساڑی معاف کرنا خدا دی قسم اصل لے آکے جنازے کیڑا جنازہ بڑھا ہو جانتا تو انہیں بخشکتنا سی جناب شبیل مزرمی ایک گل کوئی نہیں اصل گل پتہ کی ہے اسیاں علی والے اسیاں علی والے لوکانے ہزار دلیل دیتی ہے میں کو گل کر لگا لوکانے انتہائی اہم کام تھے خلافت کے عمور کے لیے گڑ پڑ ہو جاتی امت کا شرازہ بکھر جاتا پتہ نہیں کیا ہو جاتا کیا ہو جاتا حضرات سارے موقف آپ کے ٹھیک ہیں ہم صرف علی علیہ السلام کے حامی ہیں اور علی کے شیعہ ہیں ہمارے نزدیک اس دن وہی ضروری تھا جو علی میں کسی سنی دوست میں پریشان نہیں کیا تھا کسی دوست میں پریشان نہیں کی تھا الحمدللہ بڑے آسل طریقے میں کیونکہ معاملہ تاجکہ علیہ السلام کے بندے تانے دین لگتے ہیں اللہ اللہ سن لے راہ محمدلللہ بہت شکریہ میں اپنا موقف دے سنے میں کسی انتانوں تشنید آبائی نشانہ نہیں بنائی اچھا ہون گولو خیر ہے خیر خیر اتھے لائی دیئے جتھے لگ دیئے ٹھیک ہے بڑا بیوکوف ہے وہ بندہ کہ بچہ وڑے تے چڑھتا ہوئے کھم پہ تے اتھے لکھے آوئے انہیں بول دا خطر ہیں انہوں اتھلے اتھار لنا چاہیدہ ہے بڑی چوڑے وہ بندہ جلا کے خیر او خیر اتھے لاؤ جتھے خیر اے لگ دیئے او خیر ایتھے بندہ بے کے سگر لالا ہے ایتھے بندہ بے کے سگر لالا ہے خیر بولو 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 وہ سارے بندے آگنے وہ بے کوف آسو سگر پینے تو باہر چلا وہ سگر تنگ ہے تو باہر چلا سال تب چلا جنہیں والے لیکن چلا چلا اے لہتا ہے مجھول دیdyو انہوں اے لیے اور روزہ جو بندہ ٹائی وجہ دوانا کھاندہ ہوئے ان بندہ جو روزہ ہی پاکے خیر ہیں میں بیانا کوئی نہیں ہوں خیر جتھے لگے دی ہوتھے ہیں لا جتھے نہیں لگے دی ہوتھے ہیں لا جتھے بے کے بندہ سکر پیئے ترچوں کو بزرگ آگ چھڑے اور چلو خیر ہے باری لگتا منا لانند دیو بابا جتھے کچھا پیا پین دینا ایتھے تیری وجہ تو کسا پکا لی پیئے ایتھے کچھا سکر تو پین دیتا ہے لا امید رہا کھانی باری انشاءاللہ بلکہ اللہ نہ کرے کوئی لوگوں کو پکا بھی پیئے گا تیجا پکا لیا ہوئے تو لوگا کھنگو ایتھے سکر پرکا پین دیو ممبر دے ہوتھے بندہ آکھے گا انہوں پوچھے جڑا ساتھے تیاندہ سکر ہے رہے آئے ہو جا بابے نا نا انہوں دیتے یزید کی تھیتا کھتے ہونا خیر ہوتھے ناؤ جیتھے نگ دی ہونے دون جزائیں خیر دے لے میرے عزیزو جس رات میں خیر لگی اس رات جیسی رات کوئی نہیں جس گود میں خیر لگی اس گود جیسی گود کوئی نہیں نماز میں خیر لگی نماز جیسی نماز کوئی نہیں خیر جنہ خیر تو منہ کرے شیطان دا بھی پیوز نہیں دے ہونے پتہ لگے گا آخری جملے تھے ایک آیتہ اور پر نہیں ہے سنہ جنازہ نے مسئلہ لے گیا باقی ہونے پھر یار زندہ صحبت باقی ہونے تینوں پتہ لگے گا نبی لگے خیر ہلتورن بندے لگے رہے خیر تو دور ہونے نبی خیر ہے نماز خیر ہے روزہ نماز روزہ دیواری بندے سمجھے رہے پھر ٹوری جانا کیا جیدہ محلوی پارک آئے ہیں میں تو نے گلتا ساں نماز تو بہر رہے خیر کوئی نہیں سایتے روزہ تو بڑھر بھی خیر ہے بے شک بے شک کوئی نراز ہوئے تو پاہے لازی ہوں نماز بہتر ہے نماز بھی خیر ہے روزہ بھی خیر ہے پیسے ہونتے حاجتے جانا خیر ہے جسکات جو کہ ہونتے دینا میں خیر ہے قرآن تے اتھر اکھلونا اے دوں اگے اور نیا کوئی نہیں نماز دسیے ہر بار خیر نہیں آکیا روزہ دسیے ہر بار خیر نہیں آکیا حاج دسیے ہر بار خیر نہیں آکیا ایک دن ایسا گزر ہے نبی تی زندگی تا سب تو بڑا مجمع میں ہوئی سی او دوبال کٹھا بھی نبی تے سامنے نہیں سی ہونا قدیش دے میدان چکھلار کہنا حضرتِ ابلال نوہا کیا زانا جنوہا یلہ صلاح تے یلہ فلا آگ چو کہنا اور فرمائے ہونتا حیالا خیر الامر صدی جانا مجمع میں مجمع خیر دے جنائی تھے اینا مطلبِ ہون علماء دیا تھا جب قرآن لکھے پوچھو خیر کہنی ہے جنی قدیش نبیہ کے حیالا خیر الامر مصد تو لے کے نجف تک دے علماء متفقنے اس خیر سے قرآن ولایتِ یدی فرمائے آؤ سب سے بہتر عمل کی طرف حضرات نماز عمل ہے ولایت خیرِ عمل ہے روضہ عمل ہے ولایتِ علی خیرِ نمل ہے زکاة عمل ہے علی کی ولایت سب سے بہتر عمل ہے جس کے پاس خیر نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی سب تو بڑی خیر دانا بلایت ہے ہونے دا سب تو اڈا کی آلے خیر ہے ہونے میں نے کچھ ہو سالی علی خیر ہے تو آڈی علی خیر ہے اے دا مطلب میں میں نے یقین ہے تو آڈی علی علی ہے کہ جب میری علی خیر ہے تو میں سمجھنا میری علی علی ہے آجی دے دل و دماغ چھانی کوئی نہیں نہ ہو دیئے ہی تھے خیرے نہ ہو دیئے ہی تھے خیرے اے مجلس کے سرسر آج کرائی جا رہے ہیں جنابے سجدہ فاطمہ صاحب اے دا مطلب میں ان میں ہیں چھپنجہ منٹ دی میں نہ تنو بارگاہ بطول چھ پیش کروں کروں نبی دیاں دو بیویاں سانے ایک نو نبی نے کانچ گل دسی یہ پہ کہہ نو دسنی نہیں انہیں گوگی نو دس دیتی سورہ تحریم ہے اٹھائیسوہ پا رہے ہیں سورہ تحریم ساری پہلا رکو سارا اسے کام تھی اللہ فرماندہ ہے نبی نے اپنی ایک بیوی دی رازدی گل دسی رازدی گل دسی کی مطلب ہوں ہاں ہاں صدق جاؤں کسی گل دسی اللہ فرماندہ اس نے دوسری کو بتا دیا اور اللہ نے نبی کو بتا دیا وہ ایک بیوی نے وہ گالت کسی ہے بیدو جی بیوی نے دا چھڑی اللہ نے نبی نے دا چھڑی یہ دا مطلب ہے کہ میں ایک آیتہ پڑھیں گیا جی تو پھر نبی دیا کہ زوجہ نے نبی گالتا سی تو انہیں گے دا چھڑی اللہ پاک نے نبی نے دا چھڑی نبی پاک نے فرمایا فلم ما نبا آہا بہی قادت مم امبا کا حضا نبی پوچھیا بولا کے تینوں میں گراز دیگا تا سی تو اگا ہمی دا چھڑی وہ آہتہ گا تو انہوں کے نئے آکے ہیں مم امبا کا حضا تو انہوں کے نئے آکے ہیں جی تو انہوں نے بیبیاں انہوں نے نہیں ایجی کار دیا گالنہ уже یوں نے دا سکے جانے بندہ آگے پوچھتے تینوں کے نئے آکے ہیں مطلب ہے پہلا ہوڑا میں آلاز کرا جس تینوں سے ہے جی تو نبی پاک نے کہنا وہ نبی پاک نے کہا مم امبا کا حضا تو انہوں کی نیاک ہے نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی ہے جو علیم بھی ہے اور حبیر بھی میں قبلہ علیہ سنت دوست بیٹھے ہونگے میں ایک جگہ ہے سورہ تحریم پڑھ بیٹھا تو وہ مہدوی کی سندھا ہے یہ کوٹھے دبائے گئے وہ سوہرے بانی مجل سے نو آکے آپ جائے گویں مہدوی اتھے نا تو میں تیر در آجے بانی مجل سے نو ساکر آئے گویں اتھے نا آوے میں تیر در آجے وہ ساکھا سید سے تھندار بھی سے وہ ساکھا مولی صاحب کنے کو رازی ہو جی تسیر آجی ہو تو گو نہیں آنگا وہ ساکھا میں ایڈا رازی ہی ہاں اس پہنے کوڑا کر لو اے مولوی نا آوے بھائی بڑی بڑی قربانی ہے مولوی صاحب بڑی بڑی قربانی ہے یہ تو بڑی قربانی نہیں ہو ساکھا جڑی ہونا کتے وہ نا آگا کوڑا کر لو اے میں شاہ وہ میں واقع نہیں کہا اگلے سال نہیں جائے ہونا میں نے کہا کوئی گا نہیں میرے باڑ میں نے کہا نہیں کہا تو سب پچھے آنگا میں کہا شاہ جی تو اڈاپنا پروگرام جیدو مرضی صدو جیدو مرضی ناسد آنگا نہیں میں تو دس ہر ہے میں دس ہر ہے آہے ہو جی تقریر کرتی آہ تو مولوی یہ دے تانگ ہوئے نہیں وہ نا آکھے بھی اے مولوی نایتھے آوے پاوے کوڑا کرو تے میں کہا جی تے آئیتنا کوڑا نکل دا تو مہار تھاں پڑ اور میں نے کہا ہے میں نے کہا ہے اے وہ آنٹا پہ نبی دے کار دی گالے نبی پاگ نے کانے چگالتا سی اونا آگو دا چھڑی چلو نا دا سی چھڑیئے چلو اللہ پاگ نے نبی دا سی چھڑیئے اور گال جو نبی دے کار دی گالے تراز دی گالے سڑیا ماما دی گالے ماما نے یہ گناہی جی کرے دی گالے ہمیں یہ پہ کرتا ہے اور دیگا شرم نہیں ہیام ہو گئے یہ دوہنے اے ماما دیا گلاہی جو ڈائی دیا نے وہ چلو گالو ہوئی سہی کھینہ کھڑ نہیں ہوئی کھینہ کھڑ نہیں ہوئی وہ اگر میں نے چلو گالو ہوئی سہی پر سپیکر کے موں تھر کے گال کرنا کچھ حیاء چاہید ہے میں کہا میں جاوانا جاوان اس موربینوں میرا سنا دے آجے یہ گلہ ایڈا پردہ پانواری گار سی اللہ ایڈا استحاری ہو میرے دیگا قرآن جدوں پڑ یہ ہوتھیں ہدایتیں کہ قرآن جدوں پڑ یہ اللہ راضی ہوتا ہے میں ہوتا پڑ نہ اللہ راضی پہ ہوتا ہے اب تُسی جو راضی پہ ہوتا ہے تو ہرد بھی اللہ راضی پہ ہوتا ہے خدا دیکھتے ہم اللہ راضی پہ ہوتا ہے ہرنہ قرآن چلوان دی لوڑ کوئی نہیں نبی پاک نے آکھیا پہ توانو آکھیا سی یہ دا مطلب ہے سانتہ نے دین دا مطلب نہیں کیسے ہوں محاطر مومنین دی شانچ نوز بلا گستاکی کریے انہوں دا چھڑی انہوں دا چھڑی یہ دا چوہ ہدایت لینی ہے تے نو تے منو اللہ ہدایت پہ دین دا ہے کہ کارگال دا سکے ہوں نا تے شام تو پہلا نگڑ گئی ہوں دی یہ تے بڑیا سیانے آکے شروع ہو جانا ہے میں تے نو آکھیا سی تے میں تے نو آکھیا سی تو نبی تو اگے میں اے تے نبی بھی آکھیا ہوتا نہیں رہ سکتی بھی اے اللہ پیان دا ہی کرو لے رہی مقاد ہے اے بچاریاں دا چھڑ دیا وہاں میں کڑیاں سیانیاں ہونا اے ساڑیاں تے یہاں پہنا بچاریاں ہم ہاتھوں نے مومنین تو سیانیاں تا نہیں نا اے ساڑی جڑی بی بی میری یہ میری آپ بانا دی ماہیں تو اڑی بی بی تو اڑیاں بانا دی ماہیں تے جی دی میں پہاگل کرنا اور سارے جاندیاں مومنہ دی ماہیں نکل گئی پس نکل گئی نکل جاندی یہ جاندی جہاں رسی ہو جاندی اے دانکار کچھ نہیں سکتے تو سکھ کر سکتے وہ اللہ پاک نے البتہ تنبیہ فرمائی اللہ فرمائی اسا رب ہو رب کو جلدی ہے قرآن پہ پڑھنے رب کو جلدی ہے کیا ان تلقہ کنہ اگر تم دونوں کو نبی چھوڑ دے تلاز دے دے اگر تم وہی اللہ گالی پہ کر دے نا تو قرآن چلے خواہی یہ پڑھنی دے نا سو آپ پہ ہوندہ گئی اے الف لام میم دیا تری نیکیاں مل دیا جی الف دیا داس دس لام دیا دس میم دیا تلقہ کنہ تویں لام دو تری کاف کن کاف تنون پانچے پنجو دیا پنجا تلقہ کنہ اگر تم کو نبی طلاق دے دے تلقہ کنہ سو ہو گئی جو میرے تلقہ کنہ اگر تمہیں نبی طلاق دے دے تلقہ کنہ اگر تمہیں نبی طلاق دے دے جنہوں موضوع یاد ہے میں نے تقلیف ضرور ہو نہیں ہے اگر کسے نے سیاہ کی تیگر اللہ فرمائے دے اگر تم دونوں کو نبی طلاق دے دے این جب دلہو ازواجن خیرن میرے کنہ میں تم سے بہتر بھی نبی کو دے سکتا صدقہ جانا میں تم سے بہتر زواج بھی نبی کو دے سکتا ہوں یہ دا مطلب کمال دیاں مصدورات ساں کمال ساں امہات المومنین دی جتی میرے سر تے جتی دی توڑ آوے میرے سران تے اینہ دوان نبی دیاں بیویاں دی جتی مبارک دی توڑ او تو تھلے آوے تے میں سر تھلے کنا پر قرآن تو میرا ہاتھی ہے نا تو بہتر بھی گوئی پھیر بھی آئی بولو بولو یار بولو تم سے بہتر دے سکتا ہوں جس سے خیر لگ جائے وہی بہتر ہوتا ہے میرے سامنے حضور والا الاستیاب حاشیہ اصابہ جلد نمبر چاہاں سوہ نمبر تین سو چڑھا سی تباہ اول مصر میرے نبی نے فرمایا ایک مریم ایک آسیہ ایک خدیجہ ایک میری بیٹی فاطمہ برد نے پوچھا یہ کون ہے فرمایا خیر و نساء یہی تو خیر و علیہ ہائے ہائے زہرہ خیر و نساء ہے ساری کائنات نساء ہے بطول خیر و نساء ہے ادھر علی کی ولایت خیر العمل ہے علی کی ولایت خیر زہرہ کا نساء ہونا خیر جب دو خیریں مل جائے نتیجے کو خیر جاتے آئے پھر دین کی خیر ہو جاتی ہے پھر اسلام کی خیر ہو جاتی ہے زہرہ سے بڑی مستوروں میں خیر کوئی نہیں علی سے بڑی مردوں میں خیر کوئی نہیں اور ادھوے اعلان مصطفیٰ آپ کی تین ادھا مطلب جو علی کی ولایت سے روکے وہ بھی شیطان سے بڑا شیطان ہائے ہائے جو زہرہ کی صداقت سے روکے وہ بھی شیطان سے بڑا شیطان میرے عزیزوں اے بہتر لوگ نے جنات اللہ درود پڑے اللہم صلی اللہ محمد ہے اللہ فرمندہ ہے بہتر نے جنات میں درود پڑے جنات میں ملائکہ بھی درود پڑتے ہاں تو اڈاک بند ہے جس پر درود پڑھو اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا اللہم صلی اللہ محمد والے محمد سلوات پڑھ لی یہ سارے کی نہیں پڑھ لی کدھے تے محمد تے محمد تی اللہ فرمندہ ہے جدھے تے درود پڑھو انو تسلیم کرو جو تسلیم کرنگا ایک کی دو کسانو کھاؤ گیا جدھے تے درود پڑھی ہے انہانو منی دے ماری دے کی پیسو انتے سو جناب سکینہ دے درود حضرت علیہ السلام دے درود نہیں بولو پس درود محمد تے محمد دی آلتے ہیں جنہانو تسلیم کرنا سینہ خدا دی قسم لوکوں انہانو انہا ستایا بے خود تسلیم نہ کرنا گل ہو رہے کافرانے بہت شکر نوجوان مولتنو کدھی کسے گامج نہ روائے بابا جی کافرانے اس خانداننو منی آنے نا منی آنے گل ہو رہے چپیڑا مانی آنے انہی سی منی آنے دے نا مندے اوہی زہرہ کیا فدق میرے آنے بندیاں نہیں منی آنے چلو موکی گل نہیں منی آنے دے نا مندے بھائی ویسے تھے جنہو تسلیم کر رہیے وہ دی آرگال منی جانتی ہے تسلیم انہو کرنا جدھے تے درود ہے بندے سنو خدا باستے در سکھ دے لیں اللہم سلیلہ محمد نے وہ آنے محمد ہے جنہا محمد مصطفیٰ سرکار تے درود ہے اے آن تے ہے کہ نہیں میرا اعلان ہمیشہ تو رہا ہے بابا جی جس آن میں جو بطول نہیں وہ آن ہے ہی کوئی نہیں جنہا درود نبی تے اوہی نبی تی بیٹی تے جنہا رسول تے اوہی بطول تے رسول دی بھی یہ جو منڈ نہیں ہے کہ کو بیس نہیں کرنی رسول اکھے اللہ اکھے تصرف منڈ ہے اکو بیس نہیں کری دی بطول اکھے فدق میرا صرف منید ہے اکو بیس نہیں کری دی تیرا کی خیالیں وار بی بی دچتے فدق دے وجہ تو ہے وار جائے دادا دی وجہ تو دچتے ہوں دے جلے نمے نمے امیر ہوئے ہوں سلطان پہ ہو دی بیٹی ہے بڑی بڑی سردار تھے من کا مانی تھی ہے خدا دی قسم کوئی روڑا نہیں صرف دوت رہے گلہ نیجریاں بی بی نو تکلیف دیں دیا رہی ہیں کہ تم فدق دی کری گئے لے فدق نو تے بی بی پاگا اللہ دی بارگاہ چھڑ کے آگے تھے مطاربہ کیتا ہے نہیں منیا گیا فرمایا میرا فیصلہ میرا خدا ہشرچ کرے ختم ہوگی اے تو گالی کوئی رون دی کیوں اور میں دس تین یا نو بس دے بھی لے یاد ہوں دے پہلی بے چھڑی ہوئے نا کسی دے پہوت پرامان رہا رکھے ہیں تے اس پہلی بے چھڑے ہیں اپنے پہوت پرامان ویکھیا ہوئے دے رہے دے بیٹھے ہیں پا میں اونا پیسے لے کے بیچی ہوئے جدو تیریو تھو لگتی ہیں آن دی اے ساڑھا دے رہا ہوں دے اے تو سامنے میرا بیٹھا ہوں دے اے تو میرے براہ بہت دے اے دکان بہت چھڑے نا پرامان بہت چھڑے تے جو پینڈ لکی ہیں دکان تے روٹی لے کے روٹی دکان تے لے کے اور بھی کی دکان تو کدھی بڈیری ہو کے بھی گزرے تے پھر نال دے بچے انواندی اے اہی تھے میرا ویہر انتا سے میں اونا روٹی لے کے اے ایتھے میرا ویہر انتا سے میں اونا روٹی لے کے ایک دکان دے ہوں نہیں رہی اوکھی محمد دیتی تھی زیدہ واپس کربلاہ جاندی تھی یہی تھے کھلوتا ہوں سے بھی رو نہیں لیکنی گلنوں یاد کر کے رونا ہے بی بی زہرہ دی مسئل کرنی حضرت زہرہ دی شہدتہ کی بی بی دے نا دی مئر سے بی بی دے ساریوں پریشانیاں دور فرمان بی بی دے غم دا صدقائے بہت بڑی بات جہ تارک جمیر صاحب فرمان دنے کہ آنسوہ نال دعا کی تی جائے تینا رد نہیں کر دی آنسوہ نال رائے میں دوے تغییر کر دنے رو کے دل تماس کرو دعا کرو کوئی گناہنوں یاد کر کے روندائی ہو تھے کوئی ماں باپ نو کوئی مرتعی نو یاد کر کے روندائی وہ اندر کس طرح کے روئے gasoline جدو بلدہ روندائی وہ دو اللہ دار شاہد جاند ہو اندھ توو روندائی بیہا کبلا بہت اچھی گا لے رو کے دعا کرنی اگر رو دیا تو وہ قبول ہوں دیا یاد رکھو حکمت انورس کر دیا جیدی دعا قبول نہیں ہو رہی پرشان ہونا آج تو چھڑ دے چھڑ دے جڑی دعا قبول نہیں ہوتی ساکت دے لے نہ ہو جائے اندھی نہیں معصوم فرمان دینے وہ دعا جدو تسی مگتے ہو وہ دی قبول لیت اس واسطے نہیں ہوتی کہ اللہ تو آڑے واسطے انہوں بہتر نہیں سمجھتا کہ جے میں قبول کر لیتے کہوں کی ہونے تو تسی پیسے مگتے ہو تسی آدھے میں مسجد میں دیا آگا میں مجلس بھی کرام آگا جدو آگا ہے تو ساکی کرنے وہ اللہ جاندے بندہ پتر مانگتا ہے وہ ملدہ نہیں ہو ساکتا پتر ملدہ ہوئے تیگلے پارکس مار جانا ہوئے اللہ کنی کنی دیر دیندہ ہی نہیں امید اچھ رہو ہے دعا کردہ رہو ہے اوہ غام پر نائی آوے دینے معصوم فرمان دینے حشر والے دینے بندہ جاندہ ہوئے گا تے انہیں نیکیاں کیتیاں نہ ہوگیا تو تول تول کے رکھی جانگے نیکیاں تے اکنگے آوی تیریاں نے آوی تیریاں نے بندہ حیران ہوئے گا یہ نہیں ہے تو میں کیتیاں ہی نہیں اللہ فرمائے گا تو سوئے نگل کی فرشتے اکھڑ گئے میں معصوم دی گل پیتا سوئے معصوم فرمائے گا فرشتے دس آنگے اوہ یہ اللہ کو دعا مانگتا رہا نا رو رو کے اللہ قبول نہیں سن کیتیاں تیرے واسطے بہتر نہیں سن اللہ عجر ضائع نہیں کیتا ازارہ عجر اے آجی و سعود کر لائے جنہاں نے مانگتا رہے اے دا مطلب ہے دعا ردت نہیں ہوتی اگر نہ قبول ہوگی تھی عجر ضرور جمع ہو جائے گا لیکن میں ایک دعا کرنا کہاں دعا کرو میرے نہ رڑ کے کسے تھی تھی نہ اجڑے اگر کسے تھی نہ اجڑے اجڑنا مقدر سی اجڑا ہے اجڑنا کسے اجڑے امتحان ہی آجا اجڑ کے اللہ بیندہ میرا شکریہ دا کر دے اگر کسے دیتی امتحانا نہ اجڑ جائے امتحانا نہ اجڑ جائے ایک دعا کرنا اللہ آسی تھی نو روکتا ہی نہ سکتے تو ایسا نہ اجڑی تو اجڑ بھی سکنے تھی بسا بھی سکنے ایک تیرا مطلب کرنا سکنے تھی نو بطول دے دکھی پاس ہے نواز دے دیکھ مسکینہ دی دعا قبول کر لئی کسے دیتی ہی اجڑے رب جیتے آنسوانا دعا قبول ہوں یہ تام ہے آکھا دی تاریخ جمیر صاحبہ دے روکے دعا کرو میں کہا کبھلا ساڑے پھر مقدر کمال میں بندے تین تین دن رون دی کوشش کر دی رہتے اتھروں نہیں ہوگا ساڑے تھی اللہ اڈا رحم کی تیائی تھے بچہ بھی کھلو کیا کھے دا شاہ ساڑے دھو تانسو کریب آجندہ اترین بڑا بار آجند اینا الحمدلہ کرمیں نہیں کہوں دے مولا تو انہوں جدائے خیرتے بیج دو لوگانو رون نہیں نہ ہودا انہوں دے مسائے بیج او دو لوگ کی فیران دینے انہوں بد دعا ہے کوئی انہوں دا ادام کر دینے کوئی انہوں دا جاتو کر دینے کوئی نہیں ہو جاتو ساڑے دل دکھے بھی اللہ دے بندے آجے سداس مہرم نو تیرے بچے کرکڑ گھیٹ دے انہوں دے نا وہ سداس مہرم نو دیگر میں نے پاوے ایسی کٹیں گناں گا ہا رہا ساڑیاں تیہاں بھی چھو گا آجندہ ساڑے پودر بھی چھو گا آجندہ رون دے حقن گے آئے حسین آئے حسین واہ حسین یہ راجل کے بولا دے گا میں دعا کر لگا آنسو چکے آگے انہوں دعا دی قبول ہیئے دا وقت میرے میں رڑ کے دعا کرو اگر کسے دی تھی اجڑ جائے اجڑ نہ ہوا دا مقدر ہوگئے خالقہ سیتا نو روک دا نہیں تو اللہ کل اشہ ہی ان کا دیر ہے تو جنہوں بسائیں بسا سکنے جنہوں اجادے اجاد زکنے ایک مہربانی کریں انہی تے کر دے نا لوگ اندرین اللہ جائز دعا ہاں قبول کرے اللہ جائز تقبول کر اے میرے پانی کار اگر کسے دی تھی اجڑ جائنا اجڑ پیٹ کے نٹی آوے انہوں پہ جاؤں گا میرے پانے کبرا نہ لگ اللہ کرنی ہاں مجھ کر آباد رہو میں کبرا نہ لگ اللہ کرنی ہاں اکھیاں اکھیاں میں پھیر پیانے خدا دی میں انہوں قسمیں غریب ہوئے نا ویر غریب کسے دے مکان تے میرا مزدوری پہ کر دا ایک ہزار روپیہ دیاری کوٹھے دہیتا پہ چار دا کڑا گو میرے بولو کڑا گو میرے او دی پیندے مکان نو آگے لگ جا اسے دی پراکڑوں پراکڑا آپ مزدوری پہ کر دا مکان بنا کے دین جو گے نہیں نا ایک دین دسان او دا بڑا تارکیاں دا کی ہوئے پاکڑی او دیر میرا مکان اگلہ کے ساڑ گیا سارا خدا دی قسم پہن دا ایٹا دیل ہو جانتا ہے جتو غریب مزدور پرا صرف ہاتھ رکھ کے اندر روئی نا آجے میں جیو نا اے بھر میں ٹھیکے دار پر ادار جو نا آجے میں جیو نا خدا دی قسم بی بی دینب ہو نی کوئی میرے اپنے کیا جو آگے ہاتھ روئی نا آجے میں جیو نا جینا آگ کھڑایا جیو روئی نا ترے قسم پہ دوسروں کے محمد عرفیہ نے ہاتھ پڑایا بی بی دو قسم پچھے ہوئی آوازوں دیئے مات کرنا میں حسین تے رہی نا میں دیا کھڑایا روئی نا بی بی دو قسم پچھے اٹھ کے ہم دیئے میرا حسن وی دوں ہے میرا حسین وی دوں ہے پچھے تاہ کیا کرا بچ گیا بے کے نہ بل جائے میں نو مانے ہی جمیں دے انمازیاں میرا حسین وی دو قسم پچھے وہ تھے آگیا جیتھے میں لے ہونا چاہتے ایک کو قبر ہے جیتھے ماما تھی یہاں آکے دکھ دست دیا رہی پھر پیانا ایک کو قبر بی بی زہنب کی تھے آکے دکھے نا ایارہ کربلا آتے شام تو واپس آکے بی بی کتھے اس لانے نہیں قبر تھی وہ تھے قبر تے دکھی ہے بی 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 بیٹھی نہیں دکھی ہے اور ایک کوئی دیکھا ماں فزا آتا ہے وہ دا ہے تو فزا کرتا دیتا میرا لاڑکیں بولے وہ تقریری ختم ہو گئی اور تُسری مکانی ہو بہن میں مکانی ہو اور میں گا لکاروں تُسری رولتا تُسری کرو تو میں رولے میں رونا جاند ہاں زاکری لاؤتا پتا لگے زاکری کی جنی اوکھی زاکر مچہ راجتا نہیں لگلا میرا خیال ہے وہ اگر رون لکوئے تلا سنا نہیں ستا رہنڈہا وہ خکاں میں رہنا ہی جند ہے تو یہ زاکری کرو تو انہا پتہ لگئے کہ نہیں ہو کریں یہ کیلئے میں رہنا تو دے وہ جنو ہاتھ پدائیاں کہ بی بی فیضہ نے کہ کرتا بی بی دیاتے رکھے نبی لکھا رہتے بیٹھے ہوں وہ کرتاں کنہ ہے آئے تو زاکری پہنیاں ہو کیا زاکری ہو کیا کوئی بچہ بولتا کنہ گروتا ہجر سوراک دے کینہ ہجر سوراک دے کہ میں حضرت امام حسین اللہ علیہ السلام دا گلتا بی بی زینب نے نانا دی کبر دینا کھوڑ کے بچھا دیتا جنہاں میں کھوڑ کے چھانکے بچھایا دینا گلتا کیا جو ہے کہ میں سمینہ جزلزلہ آویا ہے ایتے بی بی نار مو رکھے نا کبر دینا فرما دیئے نانا اے پوتر میں گلتا ہی اے آخر تے کوئی دعا ہے یا ماتم ہے ماتم کنت دیلے دو جملے سوڑتے آکے بی بی زینب روندے رہے ہیں اسے کبرتے آکے بی بی زہرہ رہے ہیں ترہے بین کریں بی بی ترہے بی بی مخدومہ دے بین بی بی زہرہ دے رہے ہیں گلی کبرتے ایک ہاتھ رکھے کیوں آگیا گلی کبرتے ایک ہاتھ رکھے ادھا گروہ صاحب میں پڑھ دیتا ہے گلی کبرتوں مراد ہے کہ جے حضور میں دنیا تو گیا زیادہ دن میں ایک ہاتھ رکھے تاں کے بلا بابا جی میں ایک دفعہ نوہ نوہ ملسہ پڑھنے شروع کی تھی ہیں ایک نوہ پچانوہ دی گل ہوگی درمیان چاہے تو میں کہا کہ بی بی زہرہ نے جی میں بندے پڑھ دے نے وین میں کہا بی بی پاک نے باپ دی کبر لگائیونا لاکھے مجھے دوہا تھا نلتے وین کرنے شروع کی تھی تو میں لے سنلہ پڑھ کے آتے ہیں چھوٹا ساں کہا کبلہ کو بیٹھے ساں میرے سینٹ نہیں علامہ صاحب نہ اترہا تھے میں نے باؤں پھڑ کے پارے کہا لگے بیٹا حق و ناکھی دوہا تھا میں جلتے والا ترمہ فرمایا ایک ہاتھ تھا ہی دھوک سے ایک ہاتھ تھا تو ہمیشہ پڑھنے ہوگا ایک ہاتھ پہ ہو دی جنلی کبر تر رکھے بی بی ترائے وین کی تنے فیصلہ با دیتا رات ہے کنٹے تو زیادہ تقریر ہوئی ہن میں آئے دی تشریح نہیں کرنے بس ایک جملہ سوڑی ایک ایک جملہ تشریح میں ہی تھے کر دی ضرور تو محسوس نہیں کر دا ہن سوائے نا دیل تو خیلے بی بی زہرہ دی ہاتھ رکھے نہ آن جے بی بی پاگے نے پہلا وین کی تا تشریح میں نہیں کرنے بی بی پتہ نہیں اس گلدہ بی بی دے اندر کے ناکھ تو پسی جو میں کہہ رہتی ہی پاڑی ہوئے انہوں تکلیف آوے دو خویوں دے مطابقی ہوتا ہے بی بی ایج محمد مصطفی صلقار نے پایا سی کبر تھے ہاتھ رکھے نہ گلدی کبر تھے بی بی فرما دی یہ بابا جتھے میں آکے کھلو دی ساتھ تیت اسی عورت پہ اندر ساو رہا آہ تیری عزتی کا سمجھ ہوتھے میں کھلو دی رہی لوگی بیٹھے لوگ بیٹھے رہے میں دی رہی لوگی بیٹھے بس ایک کرا ہے ہو گیا دوجہ میں دوجہ بیٹھے کر کے بی بی فرما دی یہ بابا جتھے دروازے کے کھلو کے روز آگے اور صلاحہ 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 آگے آئے تھے کتیر پڑھ دے دو رہا ہو دروازہ سان چھوڑے ہمیں اور تیسرے وین تھے میں سمجھنا میں چھڑ دے نہ چاہنا تیسرے وین تھے بی بی ہتھ رکھے نہ تاروال قادری صاحب فرما دے جتو بی بی رسول اللہ گوڑ آنگے سان انتے رسول اللہ ہاتھ چمدے سان بی بی دا بی 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 زہرہ دنیا تو رقصت ہو گیا حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کہ اللہ آنگے لٹائے لیں بیڑے میں چھو گسل دے کے سارے مصائب میں جمع کر دیں بی بی دے کہ جملت جی کتی میں کھول کھول کریں پڑے کی معافی دینا حضرت علی علیہ السلام جتو زہرہ نو قبر چھرکھن لگے لیں ایک ہاتھ قبر دے بچ آنگے رکھن تے دجہ ہاتھ دا اس سارا نبیلی قبر لگی تن تے آنگ کر کے حضرت علیہ برما دنے یاد صل اللہ علیہ تے نرال میں ہونا رہے ہیں جوہے دی امانت دے گئے سو میں وہ آپس نہیں کرتا امیر المومنین علیہ السلام میں نے ایک پاس آتے ساری گھنگی زینب گئے ہمیں بھی مقابل رہی ہیں میں وہ دو جملے پڑھ دیں نا جڑے آخری میں پڑھنا ہوں نا ہمیشہ انہیں پڑھنا سی بیڑے تھے چار پائی چار پائی مہاں دی بیڑے میں چھو گئے تھے بچے گتے ہیں بلو بلو چار پائی نا خیر ہوگے توڑی جڑی حالتیں میں پڑھا رہی حالتیں وہ حضرت بی بی زہرہ دے سرانے والے پاس حضرت دی ماں میں حسن نہیں کھڑے بی بی فیزہ ایک پاس نال بیٹھے اس پاس حضرت بی بی زینب گروہ میں کسوں دو پہنا بیٹھے تجڑیاں بی بیاں گل پیئے کر دو تو ان کو تھا شرسیتاں مدسہ کورن میں علی دروازج کھڑے لے شبیر سمری دیوار کہاں گھنو کے آئی تھے نہیں آئی تھے بیٹھے بی بی زینب دو گرنہ کی تیہ نے کانکڑ مو کر کے بی 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 برما دی اماں دستے جا دی یہ ناں تیرے تو باہد پہ ہو کہ سابرے بھی نہیں ہو کہ میں گالی کیوں نہیں کر لی دجا بین ذرا مشکل ہے ائی تمہیں بین پڑھا کبھی میں سردگال نہیں کی تھی لیکن میں کی کروں چھپایاں بھی مام زمانہ دا مجرم بیٹھنا جہاں بی بی پاک دا آنج پرتے بھی چینا ہوں تھوڑا آجا پر لات آگنہ آنج تی بی بی پاک ملکہ شام زینب نے آنج ہوئے ہوئے کہ ورمایا اماں ایس واسدے آپ آسا بھی ساگے کھر گئے اماں تیرا کاندہ ہوئی تیہاں بین کر کے رون دی یا نے بی آمیر المومنین دروازج کھڑے جب وہ میرے مولا نے بے کہنا حسین ہوتھے ہیں نے کہے قریب نہیں آرہے وہ تھوڑے نہیں امام حسین نے سرکے آکے کھڑے ہوئے پانسوہ کی پوچھار تھی حضرت امام حسین آنج بے کہا تک ورمادین حسین مان تو گئی میرے مولا ورمادین نے بابا جدی فاطمہ جیسی مان تو گئی ہوئے تے حسین جیسا پتر ہوئے میں بے خبر کے نہیں میں نو پتہ ہے میری ماں دنیا چھٹ گئی ہے اے نسوہ عمیر المومنین فرمادین نے میرا سوڑا تے حسن کوڑ لیں تے پینا تریا کوڑ لیں تے تو اتی کھڑا مہران ہو پیارا بھی توں زیادہ ہے تے کھڑا بھی دور ہے حضرت امام حسین اللہ علیہ السلام فرمادین بابا تزید آج بے کے فرمادین تزید آج بے میں نو جدو بلان دیزی میں نو اممانی زیادہ میرا بادشاہ اُس ہے میں میرا شہنشاہ اُس ہے آبازوں دیزی تُو ہے ہی بادشاہ میرا بیٹا فرمادینے میرا بادشاہ کدھی آپ گئے رہے جدو تک بادشاہ میں نداوز رہنی دیجئے فرمادین تیرا بطرب کی فرمادین بابا میں ہی تھیت لوتا جے میں پیارانا کہ میں فقر ایسا واہو فقر مریمی جو اممان واقع میں نو بلاؤ میرنا دلوت میں آخری گا لگرہا اے ہاتھ میں پڑیا کبنا مسند روایتا جو اے ہاتھ گسلتے بہنے بھی ایتے زی کبرتے بیچے بھی ایتے زی جنہی زندگی گزارینے بات کے تو بات ایتنا تصویح کی تیلت ہاتھ آئیتے زی کفرنے چوی ہاتھ آئیتے زی جنہو حضرت تیری نے کان کو بھو کر کے اکھینہو اب بادشاہ پہ آن لئی ملو نا بنا ہوگے اگر میں کوئی نہیں اونا نوائدو رہدان اگر میں زہرہ دو میرے ہاتھ کبھاری چپائے آواز ہوگی آبے میرا گربر آدھ مدلوم بچڑا آبے میرا نینو آدھ پیاسا بچڑا آبے میرا نینو آدھ گریب بچڑا جملہ گھلی احمد احمد دے جنہو شبیرہ کے نار لگے نانجی ماں نار لگے لے علی فرماتے نے لب پہنگے سار ہولیوں نے آواز بھی ہولی اپنی ملوان نہیں آرہا اے میرا سونا تو پتر رہے دے میں ماں میں وہ دو ہیں جنہو مانے کفر جو آواز دیتی ہیں میں تیری یو پتری اڑی کمی جنہو اکھے گھر میں نار سرین سرورا میں نامی دینا نوٹی بیرہ دے آ جاؤں گی میں روڑ چوزیوں کے تھیلہ بناؤں گی جتے میرے لار میں سجدہ دے رہے آنجی تو ایک ماں پتر کار لگے نے ہاتھ پہ گئے جو آخری جمعہ آواز آئی یاری شپیر نمار تو جدا کر شپیر نمار تکروا رہے انہیں میرے نہ ررو کیوئے اٹھایا ہوگا آہ آہ ماں نمار گتر لگے پیار دے گے مو چھمگے نار نام شپیر نمار سرن آجا میں تیرے سرن موجود آنا میں نیار پھر بھی کمار اپنا میرے زہراد بیدے وہ تو حسین نجو جدا بیتر نے کہ یہ جو پیار مرد اٹھا میں وہ بھی بیرا سی سنینہ آئی تھے آج سی شبر نے دور خائی کے ہاتھ پھائے جو کے آگ در نماغ جبھر چوتے قدم دیو ان کے ورمد چا چا پا یا زہرہ